فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مالکی کے جو بانی ہیں وہ امام مالک رحم اللہ تعالی ہیں اور یہ مدینہ تیبہ میں تھے اور مدینہ تیبہ میں مسید نبوی ہی کے اندر جو ہے وہ درس حدیث دیا کرتے تھے اور امام المدینہ کہلاتے ہیں بہت انچا مقام اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی عطا کیا تھا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ درس دے رہے تھے درس دینے کے دوران جو ہے وہ ان کے چیرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ تھوڑا سا توقف کے خاموشی اختیار کی پھر ان نے پھر درس دینے شروع کر دیا پھر ان کے چیرے کا رنگ متغیر ہوا پھر درس دینے شروع کر دیا اس طریقے سترہ مرتبہ سترہ مرتبہ آپ پر یہ کیفیت ہوئی لیکن آپ حدیث کا درس دیتے رہے اور حدیث مکمل کی جب سبق مکمل ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ شاگیر سے کہا دیکھنا میری کمر میں کرتے کے نیچے کیا ہے اب کرتہ اٹھا کے دیکھا تو کمر میں جو ہے سترہ جگہ پر بچو نے ڈنگ مارا ہوا ہے مدینہ کے کالے رنگ کے بڑے خطرناک بچو ہوا کرتے تھے وہ بچو ہے کمر میں اور اسے سترہ جگہ ڈنگ مارا تو شاگیر حیران ہو گیا کہا کہ حضرت آپ نے بتلایا ہے نہیں ہمیں کہ بچو کاٹ رہا ہے کوئی تکلیف ہے فرمایا کہ اصل میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے طیبہ بیان کر رہا تھا تو مجھے حیاء اور شرم آئی کہ میں اپنی جسمانی تکلیف اور بدن کی تکلیف کی خاطر جو ہے اور رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دوں اس لئے میں سوچا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مکمل کرلوں مکمل کرنے کے بعد اب میں اپنے بدن کی تکلیف کی طرف دیکھوں گا تو یہ ہے ناظرین یہ عالمین فقہ اسلام کی جو ہے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عزت و عظمت کا کہ حدیث طیبہ کی عزت و عظمت کا عالم یہ ہے کہ اتنی بڑی جسمانی تکلیف اور آپ جانتے ہیں کہ بچھو تو ایک مردبہ کاٹنے تو انسان جو ہے وہ تڑپتا ہے مچھلی کی طرح اور سترہ مردبہ اور وہ کالا بچھو جو آپ کی کمر پر کاٹ رہا ہے اور آپ کی برداشت کا عالم کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں روحانی قوتیں دے رکھی ہیں اس لئے احادیث طیبہ جو ہے اس کا عدب قرآن کریم کا عدب اور پھر یہ وہ دینی کتابوں کا عدب اور فقہ اسلام کی جو ہے کتابوں کا عدب جو ہے یہ خود عدب یہ کتنی بڑی چیز ہے اور عدب جہاں ہوتا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی کے علم و فیضان متوجہ ہوتا ہے اس لئے جب وہ دینی کتابوں کا عدب کریں اور خاص طور پر خود حدیث کی کتابیں بھی ہوں ان کو بھی بے وضوحات نہ لگائیں کوشش کریں کہ بے وضوحات لگائیں قرآن کریم کے بارے میں تو حکم ہے کہ وہاں بے وضوحات لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے اس کا لوگ احتمام کرتے ہیں لیکن احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں وہ سوچتے ہیں جائز ہے بھئی کوئی بات نہیں بھئی جواز اپنی جگہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس قدسیہ ہیں اور وہ بھی ایک درجہ میں وہی ہیں کہ وہی غیر مطلوب کہ قرآن کریم وہی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث تیبہ وہی ہے وہ بھی وہ بھی اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے لیکن غیر مطلوب ہے اس کی تلاوت کو حکم نہیں دیا گیا لیکن ہے تو وہی تو معلوم ہے کہ جیسے اس وہی کا احترام اس وہی کا بھی احترام بنتا ہے لہٰذا جو ہے وہ فرض اور شرط کے درجہ میں نہیں تو کبھنے کے عدب کے درجے میں آپ جو ہے کوشش کریں کہ حدیث کی کتابوں کو بے وضوحات نہ لگائیں اور خاص طور پر حدیث کا درس ہو رہا ہے اور حدیث کے حالے سے گفتگو رہی ہو تو پھر اور کسی در متوجہ نہیں ہونا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے جس میں امام مالک عمداللہ جب کوئی حدیث چکے پڑھا رہے تھے لہذا انہوں نے اپنے بدن کی تکلیف کی توجہ نہیں کی بلکہ آپ نے حدیث مکمل کی اس کے بعد آپ اپنی بدن کی تکلیف کو دیکھا اس لئے جب دینی گفتگو رہی ہو دینی بیان ہو رہا ہو قرآن حدیث بیان ہو رہا ہو تو جب وہ آج کر ہماری بیماریاں ہیں کہ ہم جب وہ سیل فون لے کے بیٹھے ہیں تو اندر جو ٹیکس میسیجنگ بھی چل رہی ہے اور مولی صاحب کو مو دیکھ کے سر بھی دارے ہیں جو جتنا سر ہی لاتا ہے وہ اتنا ہی نا سمجھ ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے وہ تو ادھر لگاوا ہے وہ تو جواب دے دیا سر ہی لادی ہے کتنے لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ہم درس دے رہے ہیں بیان کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہیں اور بھی چپ کے سی جو کر بھی دیا پھر اوپر سر اٹھایا ہمیں دیکھا خام خوا پتہ کوئی ہے نہیں تم تو بات ہے تمہیں کیا پتہ کیا بات ہو رہی ہے نہیں ایسا نہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دلوں کو جہاں کر رہے ہیں وہ ہماری نیتوں کو دیکھ رہے ہیں اس سے یہ جو بیماری لگ گئی ہے کہ ٹیکس میسیجنگ بیٹھے کرتے رہتے ہیں اور سر اٹھا کے آنکھیں ادھر ہوتی ہیں دماغ ادھر ٹیکس میں تو جو دیکھا پھر وہ گھون ہوا وہ جو وائبریٹر لگایا ہے گھون کے آواز آئی پھر ادھر دیکھا پھر بیٹھے ہیں بیلے بند کی ہوتی ہیں محفل و مجلسوں میں اور جناب یہ وائبریٹر سے جناب اس کی گھون سنکے جب دیکھتے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں نہیں یہ عدب کے خلاف ہے اور جہاں عدب نہیں ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے علم و فضان نہیں دیتے بس وہ آپ کی بس مجلس میں حاضری لگتی ہے وہ حاضری بھی غیر حاضری ہے اس لئے آپ جب عمل نہیں کرتے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ وطارہ ہے کہ کس قدر عدب کی ضرورت ہے لہٰذا جب جمعہ کی بیان میں آئیں عام درس میں آئیں پرگرام سننے بیٹھے تو سیل فون آف کر دیں بند کر دیں کیونکہ آج تک دنیا سیل فون سے چلتی رہی ہے ٹیلی فونوں کے بغیر بھی دنیا کامیاب چلتی رہی ہے آج اگر سیل فون ایک گھنٹے کے لئے آف ہوگا تو کونسی آفت و قیامت اترانی ہے لہٰذا اس کو بند کر کر رکھ دیں اب پوری توجہ سے اللہ کے دین کی بات سنیں وہ آپ کو جو انوارات ملیں گے اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے اس لئے تو گوہ ہے کہ یہ واقعہ بترارہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور عدب کے ساتھ جب اللہ کے دین کی بات عظمت کیا سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب میں عظمت ہی کا پیغام اتاریں گے اور جب عظمت ہمیں اللہ اللہ کے رسول کی سمجھ میں آگئی تو سمجھو دنیا سبر جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یارب العالمین